ہم دیکھ چکے تھے اب ہم پورفاریہیز کی نیمونک دیکھتے ہیں پورفاریہ سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈ پویزننگ ہے وہ کس کس سٹیپ کو افیکٹ کرتی ہے پہلے کو اور آخری کو آخری والے آئرن کو لیڈ پویزننگ نے افیکٹ کر دینا اور یہ والا سٹیپ خراب ہو جائے گا اور پہلے والے سٹیپ کو بھی اس نے خراب کر دینا کیونکہ ایلا سنتیز سنسٹیو ہوتا ہے اور وہ انہیبیٹ ہو جاتا ہے لیڈ سے اچھا اب ہمیں پتہ ہے کہ جس انزائم کی کمی ہوگی دیفیشنسی ہوگی اس سے جو اوپر والی چیز ہے وہ زیادہ ایکسیس میں ہو جائے گی اور نیچے والی چیز نہیں بنے گی اب ہم آتے ہیں پورفاریہیز سب سے پہلے والے ایکیوٹ انٹرمیٹن پورفاریہیز جو کس لی ہوتا ہے کہ جو ہائیڈروکسی میتھائل بائیلین سنتیز ہے وہ دیفیشنٹ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پورفو بائیلینجن زیادہ ایکسیس میں چلا جاتا ہے اور یہ جو ہے نہیں بنتا ٹھیک ہے اب اس سے ہم نے کیسے ہی آدھ رکھنا ہے یہ آپ ہی آدھ رکھیں گے کے پی اور ایچ سے ٹھیک ہے ہم نے پیچھے کیا نمونک پڑا تھا پھپی حاجرہ اب یہ ہم دیکھتے ہیں پھپی حاجرہ کیوٹ کیوٹ انٹر کرنے والے بچوں کی مٹی پلید کر دیتی ہے پھپی حاجرہ کیوٹ انٹر کرنے والے بچوں کی مٹی پلید کر دیتی ہے یعنی آپ کو جیسے ہی کوئی کہے گا نا کہ پورفو بائیلینجن اور آئیڈرکسی میتھائل بائیلین ان دونوں کے درمیان جو سٹیپ خراب ہوا تھا انزائم ڈیفیشن تھا اس کے وجہ سے کون سا پورفائیریا ہوگا تو آپ بتا دیں گے ایکیوٹ انٹرمیٹنٹ پورفائیریا ٹھیک ہو گیا پی اور ایچ سے یادہ کریں گے پھپی حاجرہ سے ایکیوٹ انٹرمیٹنٹ پورفائیریا اس کے بعد ہے کنجینٹل اریتھرو پورفائیریا ٹھیک ہے اچھا اب اسے آپ نے یادہ کرنا ہے ایچ اور یو سے ایچ یو آپ غصے میں کہتے ہیں نا کسی کو ہاں ہاں کر کے کوئی وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں کون جانے کیا کرتا پھرتا ہے وہ ٹھیک ہے ہاں کون جانے کیا کرتا پھرتا ہے ہائیڈرکسی میتھائل بائیلین سے یورو پورفرینجن 3 یعنی کہ یورو پورفرینجن 3 سنتھیز جب خراب ہوگا نا دیفیشنٹ ہوگا تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے کہ اوپر والا ہائیڈرکسی میتھائل بائیلین ایکسس میں چلا جائے گا یورو پورفرینجن 3 نہیں بنے گا اور اس کی وجہ سے جو ہنا ہو جائے گا کنجینٹل اریتھرو پورفائیریا ٹھیک ہے اچھا جی پھر ہے ہمارے پاس یورو پورفرینجن 3 سے آگے کوپرو پورفرینجن 3 بننا تھا کوپرو پورفرینجن 3 سنتھیز جب خراب ہو جائے گا دیفیشنٹ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ اس نے ایک اوملٹ کر جانا ہے اور اس نے نہیں بننا تو اس میں ہمارا کون سا پورفائیریا ہوگا پورفائیریا کٹینیا ٹارڈا پی سی ٹی ٹھیک ہے پی سی ٹی پی سی ٹی آپ کو لگ رہا ہے نا پکت پاکستان ٹھیک ہے تو آپ قیدی آزم سے کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو میرا پاکستان یو سی یو سی می پاکستان ٹھیک ہے یو سی می پاکستان اچھا جی یہاں تک ہو گیا اب آگے کیا ہے ہمارے پاس پروٹو پورفرنجن نائن سے پروٹو پورفرن نائن بننا ہے ٹھیک ہے اب اس کے درمیان جو انزائم تھا جسے آپ کہتے ہیں پروٹو پورفرن نائن سنثیز ٹھیک ہے تو وہ جب ریفیشنٹ ہوگا ہمارے پاس کون سا کا ویریجیٹ پورفائیریا اب بھی لینگویج کے لئے معذرت لیکن یاد کرانے کے لئے وہ ایک جو سیاستدان تھا پلٹو 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 پ اس کی ڈیفیشنٹ ہونے سے ہمارے پاس پورفائریا ہوگا ہے وریجیئٹ پورفائریا اچھا جی اور سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے پروٹو پورفائرین نائن سے ظاہر ہے اس میں جب کوئی خرابی ہو جائے گی جب ہیم بننے میں خرابی ہو رہی ہے پروٹو پورفائرین نائن سے ہیم نہیں بن پا رہا ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس اریتھرو پورفائریا یعنی کہ ہیم بنتے بنتے ابھی بننے ہی لگا تھا لیکن ادھر آگے خرابی آگے پروٹو پورفائرین نائن اکیومیلٹ ہو گیا اس کے وجہ سے اریتھرو پورفائریا ہو گیا اوپر تھا ہمارے پاس کنجینٹل اریتھرو پورفائریا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ یورو پورفیرونیجن ثری سنتیز کی کمی کی وجہ سے تھا اس کے اوال لیٹ پویزننگ ہم نے فرسٹ و لاسٹ ٹپ میں پڑھ لیا اللہ حافظ